اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس ایس کچن آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک مسالہ بنانے بتانے والے ہیں جس کا نام ہے میجک مسالہ اور اسے ہم میجک مسالہ کیوں کہتے ہیں صرف اسی لیے ہم نے اس کا نام میجک مسالہ رکھا ہے کیونکہ یہ جس بھی کھانے میں جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جاتا ہے چاہے وہ پھر وہ کوئی سبزی ہو یا پھر کوئی دال ہو اور واقعی میجکل مسالہ ہے یہ تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ کچھ انگریڈینٹس لیے ہوئے ہیں جن کو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں اور آپ نے بھی اس کو سکپ نہیں کرنا آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا لیا ہوئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو بڑی الائچی لیوئے ان کے ہم نے بیج صرف لے لینا ہے اور باقی کے اوپر کا چھلکا ہم نے ہٹا دینا ہے تو جس کی وجہ سے اس کو پیسنے میں بھی آسانی ہوگی اور یہاں پہ ہم نے ہری الائچی لے لیے تقریباً آٹھ سے دس دانے اور یہ ہیں بیس سے پچیس دانے لال سابت مرچیں یا تو گول والی لے 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 یا اس طرح لمبی والی بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے آٹھ سے نو دانے لونگ کے لے لیے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی برابر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جاوتری میں نے لیوئی ہے تقریباً دو تین سٹکس لے لیں جاوتری کے کیونکہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور ہم نے دو بادیاں کے پھول لینے ہیں کیونکہ میرے پھول زرہ چھوٹے ہیں تو میں نے تین کر دی ہیں نہیں تو آپ نے دو ہی لینے ہیں اور تیز پتے ہم نے یہاں پہ دو بڑے سائز کے لے لیے تھے اور ان کو میں نے کٹ کے اس طرح سے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دالچینی کے میں نے دو اس طرح سے سٹکس لے لیے ہیں تو وہ میں نے لے لیا اور اب اس کے بعد یہاں پہ برابر میں جو ہے وہ ہے جائفل جائفل کا میں نے تقریباً چھوٹا سا ہاف تکڑا لے لیا ہے اور یہاں پہ سوکھا دھنیا آپ دیکھ سکتے ہیں تین ٹیبل سپون ہم یہاں پہ سوکھا دھنیا ہیوز کریں گے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹیبل سپون ہم نے یہاں پہ سونف لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ون ٹیبل سپون بھر کر ہم نے کالی مرچے لے لی ہے اور اسی کے برابر میں ہم نے سفید زیرہ لے لیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نے رائی لے لی ہے چاہے آپ کے پاس یلو والی رائی ہے یا بلیک والی یہ بھی ہم ون ٹیبل سپون بھر کر لیں گے تو یہ جتنے بھی مسالے ہیں یہ ون ون ٹیبل سپون اور دھنیا ہمارا ٹو ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر جو کہ ہم نے بلکل ایک چھٹکی بھر ڈالنے اس سے جو ہے اس کا کلر بہت خوبصورت ہو جائے گا مسالے کا ویسے ریڈ فوڈ کلر آپ نے نہیں ڈالنا آپ نے اس میں کشمیری لال ملچے جو سابت والی بڑی والی ہوتی نا وہ چار پانچ توڑ توڑ کے ڈالنی ہے لیکن وہ مجھے ملی نہیں اس لئے میں فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ کڑی پتہ تقریباً 20 سے 22 دانیں ہم نے کڑی پتے لے لیے ادرک پاوڈر یعنی کہ سونٹ پاوڈر یہ ون این ہاف ٹیبل سپون ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے جس سے بہت ہی پیارا فلیور آتا ہے یہ کالا نمک ہے ہم یہ اس میں ڈال دیں گے اور برابر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہلڈی پاوڈر تو بس یہ سمپل ہمارے مسالے ہیں جس سے ہم نے بنانا ہے ماجک مسالہ وہ بہت ہی مزیدار سا لیکن اب اس کے لئے ہم نے کرنا یہ ہے جو کھڑے مسالے ہیں یعنی کہ جو موٹے موٹے والے مسالے ان کو ہم نے سب سے پہلے الگ سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد وہ جو چھوٹے والے مسالے ان کو الگ بھونیں گے کیونکہ یہ دیر سے بھونیں گے اور وہ جلدی بھونیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جل جائیں گے اس لئے الگ الگ ہم نے بھوننا ہے تو پتوں کو ہم تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیں گے اور بڑی لائچی کے دانوں کو بھی ہم نے نکال لینا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے دانیں ہم خالی ایوز کریں گے اور اس کا اوپر سے پارٹ ہٹا دینا ہے وہ ضائع نہیں کرنا وہ بھی آپ کسی کھانے میں ڈال سکتے ہیں یہ اخمی وغیرہ میں تو یہ اس کے بیج ہے یہ ہم نے ڈال دیئے آپ یقین جانئے یہ مسالہ آپ کسی بھی کھانے میں یوز کریں چاہے پھر وہ سبزی ہو دال ہو یا کوئی بھی ایسی کوئی بھی ایسا سالن ہو آپ کا جس میں آپ اس کو یوز کریں گے تو اس کا ٹیسٹ تبل ہو جاتا ہے تب ہی اس کا نام میجک مسالہ ہے کیونکہ واقعی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو بس ہم نے مسالوں کو زیادہ نہیں بھوننا زیادہ سے زیادہ بھی 45 to 50 سیکنڈز یا پھر ایک منٹ اس سے زیادہ نہیں اور آپ فلیم دیکھ سکتے ہیں بلکل لو ہے ہم نے جلانا نہیں ہے اور اسی طرح سے ہم نے ان مسالوں کو بھی اب بھون لینا ہے ان کو تقریباً 40 to 45 سیکنڈز بھونے اور وہ والوں کو ایک منٹ تک بھوننا ہے کیونکہ وہ تھوڑے سابط بڑے والے ہیں تو چلیں فرینڈز اب ان کو ہم لوگوں نے یہ بھون لیا ہے اور اب اس کو ہم پیستے ہیں لیکن ٹھنڈا کر کے گرم گرم مسالے کو کبھی بھی نہیں پیستے گا اس میں نمی بھی آ جاتی اور مسالہ خراب بھی ہو جاتا ہے تو تقریباً یہاں پہ 20 سے 25 منٹ ہو گئے مسالہ ہمارا رون ٹیمپریچر پہ اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کو اس جار میں ڈال کے ان باقی کے سپائسیز کو یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ان کو اب ہم نے پیس لینا ہے بلکل باریک ہم پیسیں گے کڑی پتہ بھی ڈال کر اور یہ ہے فوڈ کلر بلکل ایک چھٹکی سے بھی بلکل کم میں نے اس میں لے لیا ہے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا فوڈ کلر سے بہتر ہے تلہال میرچے کشمیری لان میرچے بڑی والی تین سے چار عدد وہ اس میں ڈالیں اس کا کلر بہت اچھا تر وہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے فوڈ کلر سے جتنا ہو سکے آپ بچیں لیکن مجھے وہ ملی نہیں میرچے تو میں نے اس لے فوڈ کلر ڈال دیا تو فرینڈز یہ لیجئے آپ کا مزیدار سا میجک مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اور اپنے فیڈبیک سے مجھے آگا کیجئے گا بلکل فائن بنا ہے یہ اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسے لگا آپ کو یہ مسالہ اور چلیں اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی اس کو شیئر کریں مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ ریسیپی کے لیے اللہ حافظ